انسٹرکشنز گائیڈ لائنز فار کریکلم کانٹینٹ ڈیر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے کانٹینٹ کی سیلیکشن کے بارے میں انسٹرکشن کے بارے میں ہدایات کے بارے میں بات کرنی ہے انسٹرکشنز ان گائیڈ لائن فار کریکلم کانٹینٹ ان ارلی چائلڈھوڈ ایڈکیشن ویری یہ بدلتی رہتی ہیں مخلف ہوتی ہیں جب بھی ہم نے ارلی چائلڈھوڈ ایڈکیشن کا کریکلم بنانا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کی نیڈز اس کے لوگوں کا جو کلچر ہے جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق اس کو اور جو ان کی نیڈز ہیں اس کے مطابق اس کو بنانا ہے کچھ جنرل پرنسپلز بھی ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم that are commonly followed ensure effective curriculum content in early childhood education تو early childhood education میں جو content ہے اس کے حوالے سے کیسے ان کو follow کریں گے اب جو سب سے پہلا اہم اصول ہے age appropriateness تو یہ ایک بہت بڑا principle ہے کہ بچوں کے جو کریکلم ہم نے select کرنا ہے ان کی age کے مناسبت سے select کرنا ہے مثلا جو چھوٹے بلکل بچے ہیں ان کے لیے آپ نے ایسا کریکلم select کریں گے جو اس میں ان کی body movements پر مشتمل ہو یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہیں sounds پر مشتمل ہو ٹھیک ہے تو must well mentally appropriate وہ جیسے جیسے ان کی growth ہو رہی ہوتی ہے ان کی language grow کر رہی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ہم نے select کرنا ہے مثلا the content for pre-schoolers different from the toddlers تو toddlers جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کے مقابلے میں pre-schooler کا کریکلم جو different ہوگا ان کے age کے مطابق ہوگا یہ پہلا اصول ہے holistic development holistic development سے مراد یہ کہ کریکلم جب بھی ہم بنائیں وہ ان کی ذہنی سماجی جسمانی جذباتی ہر طرح کی رشبنواہ کو وہ holistic ان کی development کرے their social emotional cognitive and physical development سب کو کرے وہ ٹھیک ہے مجموعی طور پر ایک ہی وقت میں لے کے چل رہے ہیں تو چائیڈ سینٹرڈ اپروچ تو یہ تیسرا چوتھا پرنسپل ہے کہ بچے کا جو ہم کریکلم بنائیں وہ بچوں کی نیڈز کے مطابق ہو چائیڈ سینٹرڈ اپروچ اور ٹیچر سینٹرڈ نہ ہو چائیڈ سینٹرڈ ہو تو دس کریکلم شوڈ بی ڈیزائن اراؤنڈ دہ انٹریس نیڈز اف دہ چیلڈرن اور تیکنگ انٹو اکاونٹ دیر کریکلم کلچرل بیکگراؤنڈ جو ان کی ثقافتی بیکگراؤنڈ ہے اس کے مطابق آپ نے ان کو بنانا ہے ان کے ایکسپیرینسز کے مطابق اور پلے بیسٹ لرننگ تو بچوں کو جو اب یہ کریکلم ہو وہ ان کا پلے بیسٹ لرننگ پہ مشتمل ہو یعنی ان کو گیمز کے ذریعے ایکٹیوٹیز کے ذریعے آپ نے سکھانا ہے اس میں پلے بیسٹ لرننگ ایکسپیرینسز شامل ہونے چاہیے پلے بیسٹ لرننگ ایکسپیرینسز کے ذریعے ان کو سکھانا ملٹی ڈسپلینری کانٹینٹ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مربوط نساب ہو مخلف سبجیکس کو میت ہو گیا لینگویج ہو گئی سوشل سٹیڈیز کی کچھ چیزیں آ گئی جنرل نالج ہو گیا تو اس میں جو کانٹینٹ ایریاز ان کو ایک ساتھ شامل کر کے ان کو پڑھانا ہے سچ ایز لٹریسی ہے نیومریسی ہے سائنس ہے سوشل سٹیڈیز ہے اینڈ آرٹ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ان کو سکھانی ہے لرننگ آؤٹکمز تو ہم نے دیکھنا ہے ہر کریکلم کے اس کے لرننگ آؤٹکمز یہ کریکلم رائٹرز کو ڈیفائن کرنے ہوں گے تو ہر ایک جو مطلب چونکہ یہ انٹیگریٹڈ اپروچ ہے اس میں کوئی ایک نہیں ہوگا بلکہ ہر طرح کے کانٹینٹ کے مطابق ان کے لرننگ آؤٹکم ہمیں لکھنے پڑھیں گے یا ان کو تمام طرح کی چلڈرن کے لیے بچوں کے لیے including what they should know and be able to do by the end of the each program تو جب بھی یعنی ان کا تعلق behavior کے ساتھ ہے doing کے ساتھ ہے یہ ان کا تعلق صرف سمجھ سے نہیں ہے بلکہ expression سے ہے demonstration سے ہے اچھا پھر اگلا اس کا جو principle ہے وہ instruction ہے assessment and evaluation تو جب بھی آپ کریکلم بنائیں assessment اور evaluation کی activities بھی اور strategies بھی اس میں شامل کی جائیں مثلا آپ نے language پڑھاتے ہوئے تو آپ نے oral جو ہے بچوں کی زبانی ان کی ہمارے ہاں کیا ہے بچوں کو listening اور speaking یہ دونوں ignore کیے جاتے ہیں language کے حوالے سے صرف reading and writing پہ ہمارا focus ہوتا ہے عام طور پر تو جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ان کو ان کی assessment اب listening کی assessment بھی ہونی چاہیے اسی طرح speaking کی assessment بھی ہونی چاہیے تو باقی subjects کی تو curriculum should include mechanism for evaluating children's learning achievements تو انہوں نے کیا کیا کس کسی area میں کیا کیا چیزیں learn کی ہیں اور as well as effectiveness of the curriculum itself اور curriculum کی جو end product کے حوالے سے اس کی output ہے اس کے بارے میں بھی اس کی چیزیں شامل ہوں اور continuous improvement تو یہ ذہن میں رکھیں کہ curriculum جو ہوتا ہے وہ flexible ہونا چاہیے اس میں continuously improved ہوتی رہنی چاہیے اس میں چیزیں باہر کے ملکوں میں کیا ہے file system ہے وہ teacher کو اتنا independent teacher ہے autonomous ہے اس کی freedom ہے کہ وہ چاہے تو کوئی subjects یا کوئی topic نکال سکتا ہے کوئی نیا ڈال سکتا ہے ہمارے ہاں centralized system ہے ہم نہیں کر سکتے تو the curriculum should be reviewed and updated periodically ensure it remains relevant تو یہ relevant رہے اور an effective base on new research and changing societal needs معیشلے کی بدلتی ضروریات کے مطابق ہو so written curriculum اس میں دیکھیں checklist دی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیں مخلف چیزیں ہیں مخلف پوائنٹ سے دیکھیں determine your vision and intention تو آپ کی intention اور vision بتائیں number two پہ outline overarching topics تو آپ کے جو overarching سے مراد یہ ہے کہ جو common topics ہیں اس کو بتائیں ان کی outline ہو پھر number three پہ review current curriculum ہم مجودہ curriculum کو review کریں پھر organize your standards تو آپ کے standards بھی بدلتے رہنے چاہئے ان کو review کرتے رہنا چاہئے organize کرنا چاہئے اور write the lesson پھر اس کے بعد number six پہ دیکھیں create attach variety of assessments مخلف assessments کے methods کو attach کریں اور seven پہ determine materials and resources needed تو resources کا بھی اس میں تعین کیا جائے اور put it all together get feedback اور feedback حاصل کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا جائے